دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب بندے پر مسئیبت آتی ہے یا کوئی مشکل آتی ہے نا تو اس وقت بلکل بندہ جو نا وہ کہتے ہیں سٹ پٹا جاتا ہے بلکل کوئی راہ نہیں سوجیتی اب اس میں یہ ہے کہ بندے کو چاہیے تھوڑا ٹھہراؤ کرے تھوڑا تدبر تدبیر سے کام لے تھوڑا غور و فکر کرے کسی بھی فیصلے میں اسے جلد بازی نہ کرے کیونکہ جلد بازی بھی شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھی آ رہے تو بعضوں کہا جلد بازی کرنے میں بندہ اس طرح کی مسئیبتوں میں گریفتار ہو جاتا ہے اس طرح کی پریشانی مبتلہ ہو جاتا ہے اس طرح کی مشکلات کا یہ شکار ہو جاتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ جلد بازی سے کام نہ لے حلم اور تدبر سے کام لے خیر پھر بھی اگر کوئی مشکل آ جائے کوئی پریشانی ہے تو کوئی تدبر تدبیر کرے اچھی تدبیر کرنے کی کوشش کرے اور صالحین سے مشورہ کرے اور مزید یہ کہ درود پاک پڑھتا رہے کہ چونکہ جو یہ مسئیبتیں وغیر آتی ہیں یہ گناہوں کا بھی سبب ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں تو بندہ جب درود پاک پڑھے گا تو گناہ جو ہے وہ اس کے جھڑتے جائیں گے اور اس سے سکون نازل ہوگا اب الفضل اگر اس کے حق میں یہی ہے کہ یہ اس آزمائش میں مبتلہ رہے مثال کہ اس سے پیسے ڈوب گئے اس کے حق میں یہی بہتر ہے ورنہ اس کا کوئی اور نقصان ہو جائے گا اب کیا کہ دروشری پڑھے گا تو دروشری کی برکت سے اس کا یہ صدمہ کم ہو جائے گا اس کی پریشانی کم ہو جائے اس کی توجہ بڑھ جائے گی اور اس رو دو چونکہ توجہ ہے اگر بندے کو دیکھایا تو اب جیسے ایک بندہ ہے مالدار اور ایک بندہ ہے غریب غریب کے باس قناعت کی دولت ہے مالدار کے باس قناعت نہیں ہے تو وہ حل میں مزید وہ لگا ہی رہے گا بس میں اور کماؤں اور کماؤں جو قناعت والا شخص ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی لے گا ٹھیک ہے مجھے اتنا ہی بہت ہے صحیح ہے